ہیلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے برڈ کا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور چٹ پٹا ناستہ یہ بنانے میں تو بہت آسان ہے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ ٹیمٹنگ لگتا ہے لیکن کیا ہے اس میں سمیں بہت کم لگتا ہے تو گرمیوں کے لئے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے بینہ تیل مسالے کا یہ ناستہ آپ کے گھر میں سبھی کو بہت پسند آئے گا بینہ سوڈا بینہ اینو بینہ مسالے کا یہ ناستہ آپ ایک بار بنائیں گے نا تو یقین مانیہ سب دیوانے ہو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ سوفٹ ہے تو مطلب کہ یہ بہت ہی زیادہ ہیلو دی چلی کے سے بنائیں گے اور ویڈیو کو دھیان سے ضرور دیکھئے گا فرینڈز جس سے کہ آپ لوگ بھی اسے جب ٹرائی کریں نا تو آپ لوگ بھی اتنا ہی پیارہ ناستہ گھر پر بنا سکیں تو چلتے ہیں فرینڈز ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں دو بریڈ لے لینی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وائٹ بریڈ کا یوز کیا ہے تو بس اسے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یوز کرنا ہے مطلب کہ توڑ لیجئے گا اس میں آپ کے پاس اگر پورانی بریڈ ہے نا تب بھی چلے گی مطلب دو تین دن پورانی بریڈ ہے نا تو تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ کو بریڈ کے کنارے بھی کٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو دونوں بریڈ کو دیکھیں ہمیں ٹکڑوں میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور توڑ لیا ہے مطلب کی اور اسے ہمیں ٹرانسفر کر دینا ہے مکسی کی جار میں اور اسے ہمیں اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے کچھ اس فارم میں بن کر ریڈی ہو جائے گا مطلب کہ اس کے بریڈ کرمز بنا کے ہمیں ریڈی کر لینا ہے اب اس کو ہمیں سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور تیاری کر لیتے ہیں اپنے ناستے کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کپ سوژی لی ہے یہ باریک والی سوژی ہے مکسی کی جار میں ڈال کے آپ نورمل سوژی کو باریک پیس لیجئے گا تو کیا ہوگا یہ باریک والی سوژی کا کام کرے گا اگر آپ کے پاس باریک والی سوژی ہے تو پھر آپ کو یہ سٹیپ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ہے نورمل سوژی تھی اس کو مکسی کی جار میں ڈالا ہے اور ایک کپ لے لیا ہے اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں ایک بڑے سے بول میں اور اسی کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آدھا کپ دہی اس ناستے میں تھوڑی بہت اگر کھٹی دہی ہے تب ہی وہ چل جائے گی تو بس یہاں پہ ہم نے دہی ڈال لیا اور آدھا کپ ہی یہاں پر ہم نے پانی لیا ہے اچھے سے ہمیں مکس کر دینا ہے بہت ہی کم چیزوں سے یہ ناستہ بن کر ریڈی ہوتا ہے لیکن کھانے میں بہت زیادہ لا جواب ہوتا ہے تو یہاں پہ دہی سوجی اور پانی کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب سب ہی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے مرچ تو یہاں پہ میں نے لال مرچ لیا ہے اس کو اس طریقے سے سیجر سے بارک بارک میں کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو نائپ سے بھی کٹ کر لیجئے گا اور اگر بچوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ چیلی کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بارک بارک ایک چیلی کو کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو چیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈال دیں گے ایک ہی سردہ کا ٹکڑا ہے بارک بارک چوب کر کے ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا یہاں پر کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے ایک کچھا آلو لیا ہے یہ دیکھیں میڈیم ساہیس کا آلو لینا ہے ہمیں اور اس کو اچھے سے آپ کو گریٹ کر لینا ہے بارک والے گریٹر سے آپ اس کو گریٹ کریے گا بہت ہی اچھے سے لچے بن جائیں گے اور اچھے سے دو تین بار پانی سے واس کریے گا جتنا بھی سٹارچ ہوگا اس کا وہ نکل جائے گا اور نچوڑ کر اس کا پانی ہمیں الگ کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے لچے بن چکے ہیں تو اس کو ہمیں لاسٹ میں ہی کرنا ہے پہلے سے آپ کر کے مت رکھئے گا نہیں تو آلو کا جو کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جائے گا اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا ناستہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور سب ہی چیزوں کو ہمیں اچھے سے ایک مکس دے دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کچھ اور سبجیاں ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کی پیاز ہے ٹماٹر ہے جو بھی آپ کا من کرتا ہے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن باریک باریک چوب کر کے اس میں کیا ہوگا بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے سبجیاں اتنی کھائی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اسے ڈھک کر رکھ جاتے ہیں رسٹ کرنے کے لیے دس منٹ کے لیے جسے جو سوچی اچھے سے پھول جائے گی دس منٹ بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو ہماری سوچی ہے اچھے سے پھول گئی ہے اور جو ہمارا مکچر ہے تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں گرانے سے ہی پتہ چل رہا ہے کیونکہ سوچی ہے نا پانی کو اچھے سے اپجور کر لیتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکچر تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے بریٹ کرمز بنا کے رکھے تھے نا اس کو ایڈ کر دیں گے اور جب ہم بریٹ کرمز کو اس میں ایڈ کریں گے تو سوچیے مکچر اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو کوئی نہیں بعد میں ہم اسے بیلنس بھی کر سکتے ہیں تو اچھے سے پہلے ایک بار مکس کر لیتے ہیں سبھی چیزوں کو کیونکہ جب مکس ہو جائے گا تو پھر ہمارے لئے بعد میں ناستہ بنانا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں نمک اپنے ٹیسٹ کے انسار اور تھوڑا سا دو تین چمچ کے لگ بگ میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مکچر ہے اس کا کنسیسپینسی کس طرح کی ہونی چاہیے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس پون سے گرا رہی ہوں تو تھوڑا سا تھکے میں گر رہا ہے ایک دم سے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پتلا ہے مطلب تھوڑا سا تھک رکھنا ہے اب اس ناستے کو بنانے کے لئے میں نے آپ کے کےک ٹین کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو اس طرح کی تھالی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس کےک ٹین ہے تو میں اسی میں اس کو بنا لیتی ہوں تو اگر آپ تھالی میں بنا رہے ہیں اس کو بھی آپ کو گریز کرنا ہوگا اس کو ہلکا سا دو تین ڈروپ آپ یہاں پر آئل کی ڈال دیجئے گا برس سے اچھے سے اسے گریز کر دیجئے گا پورا بیٹر آپ کو کےک ٹین میں ٹرانسفر کر دینا ہے ایک دم سے ہلکا فل کا ناستہ ہے منٹوں میں بننے والی چیز ہے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اور جب بھی ٹرائی کریے تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا بلکل مدھولیے گا تو یہاں پر دیکھیں مکسر کو ہم نے پورا ٹرانسفر کر دیا ہے اوپر سے تھوڑا سا آپ سمان کر دیجئے گا مطلب کہ ایکوال کر دیجئے گا اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے چیلی فلیکس آپ چاہے تو ریڈ چیلی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں ڈال دیا تھوڑی سی رائی اس پرنکل کر دیجئے گا بس اور کچھ نہیں کرنا ایک کڑاہی رکھنی ہے کڑاہی میں میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اس کے اوپر سٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے مکسر رکھ دینا ہے اور بس اسے کور کر دینا ہے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم رکھا ہے اور میڈیم فلیم پر ہمیں اسے چھے سے سات میٹ کو کر لینا ہے اوپر سے آپ دیکھیں گے ایک دم سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کو چیک کرنے کے لئے آپ یہاں پہ توٹ پیک کو اس طریقے سے پک کریے گا جس سے کی آپ کو پتیا چل جائے گا اگر میچر اس میں الگ کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کچھا ہے لگے یہاں پہ توٹ پیک ایک دم سے کلین نکلی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارا اچھے سے مکسر پک چکا ہے بہت ہی سادھانے پور آپ اس کو الگ کر لیجئے گا اور جب یہ ناستہ ہمارا تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اسے ڈی مول کرنا ہے کیونکہ گرم گرم میں آپ نے اسے ڈی مول کیا نا تو یہ ٹوٹ جائے گا تو یہاں پر دیکھئے ہمارا جو ناستہ ہے ایک دم سے تھنڈا ہو گیا ہے اور میں اسے آسانی سے ٹچ کر پا رہی ہوں تو بس یہاں پر نائف لیا ہے نائف سے اس کے سائٹ اس طریقے سے آپ کر دیجئے گا جس سے یہ آسانی سے باہر نکل آئے تھوڑا سا اوپر سے ٹیپ کر دیجئے گا اور یہ دیکھئے ہمارا ناستہ ڈی مولڈ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ فولا فولا ہے بلکل سے صوف ناستہ بن کر ریڈی ہوتا ہے بینا سوڈا بینا اینو کا تو آپ چاہیں تو اس ناستے کو یوں ہی انجوائے کر سکتے ہیں مطلب کی اسے پیسے میں کٹ کر لیجئے گا میں یہاں نایب سے اس کے پیسے کٹ کر رہی ہوں یہ آپ کی چوائی سے آپ کو کس طریقہ سے کٹ کرنا ہے آپ چاہے تو اسکوائر بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اسے ٹرینگل سے دے رہی ہوں جیسے پیزا کٹ کرتے ہیں نا بس اسی طریقے سے اسے کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اسے پیزا کٹر سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کاٹنے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کتنا زیادہ سوفٹ ہے پر لپ ٹیس میں تو بہت ہی جیدہ لا جواب ہے اور جو ہم نے اس میں آلو کے لچھے ڈالیتے ہیں وہ بھی اس میں اسی ٹائم پر اسٹیم ہو کے پگ جاتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ سوفٹ ہے میں آپ کو اسے پرس کر کے دکھا رہے ہوں اس کی سائٹ سے دکھا رہے ہوں تو یہاں پر آپ کو اگر بینہ تیل کا ناستہ کرنا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے ریڈی ہے آپ اسے چٹنی کے ساتھ میں انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی رکھتا ہے لیکن میں اسے تھوڑا سا فرائی کروں گی جسے کی اوپر سے ہلکا سا کرنچ آ جائے تو یہاں پر اسے ہمیں سیلو فرائی کرنا ہے تھوڑا سا تیل میں نے پین میں ڈال دیا تھا اس کو اچھے سے گرم کیا ہے اور اپنے سبھی پیچز کو اس میں ٹرانسفر کر دینا ہے بس ایک دو منٹ میں آپ اس کو ٹرن کر لیجئے گا ہلکا سا کلر آ جائے گا ایک سائٹ میں بس اتنا ہی آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہاں سا کلر آ رہا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن کلر بس اسی طریقے سے آپ اس کو رکھئے گا اس میں کیا ہوتا ہے ہلکا سا کرنچ آ جاتا ہے تو جس سے کیا ہوگا یہ اوپر سے تو بہت ہی زیادہ کرسپی ہو جائے گا اور جو اندر سے بھاگ ہوتا ہے وہ ہلکا فلکا سوفٹ رہتا ہے تو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ ناسٹر بلکل نیا ہے نیا طریقہ ہے جو کہ میں آپ سبھی کے ساتھ میں سیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے یہ ریسپی کہیں دیکھئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمیں الٹ پلٹ کے بڑھا سا اس میں جو کرنچ آ جائے تب تک ہمیں فرائی کر لینا ہے تو میں نے دیکھئے سبھی ناسٹر کو اچھے سے ٹرن کر لیا ہے اور سبے میں ایکول کلر آ رہا ہے تو اس کو سیکھنے کے ٹائم پر گیس کا فلیم میڈیم رکھیے گا میڈیم فلیم پہ ہی آپ اس کو فرائی کریے گا نہیں تو کیا ہوگا یہ تیل کو زیادہ اپچار کر لیں گے تو دونوں سائیڈ میں بڑھا سا کلر آ چکا ہے اور ہمیں اپنے ناسٹر کو الگ کر لینا ہے آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ سبی کو پسند جرور آئی ہوگی پسند آئیے تو پلیز لائک کریے گا اور فیملی فرینڈز میں رشتے داروں میں زیادہ سے زیادہ سوئے کریے گا جسے کی سبھی لوگ اسے بنائے اور انجوائے کر سکیں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اسی طرح کی آسان اور یونک ریسپی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو جرور پرس کریے گا جسے کی آگے آنے والی ریسپی کی نوٹیفیکیشن آپ سبھی کو فٹا فٹ سے مل جائیں میرے گھر میں سبھی نے سے ٹمیٹو سوس کے ساتھ میں بہت پسند کیا بچوں کو تو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ نا بول رہا تھے ایک بار اور بناؤ مما تو لیکن بہت ہی اچھی ریسپی آپ لوگ بھی بنائیے انجوائے کریے ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو پھر اپنا دھیان لکھیں بابائی ٹیک کیر